اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا ویلنگ کے لئے جو بائیک تیار کرتے ہیں اس پر ٹوٹل کتنا خرچہ آتا ہے کیا کیا چیزیں چینج کی جاتی ہے اور کتنے خرچے میں کیسا بائیک تیار ہو سکتا ہے آج میں انشاءاللہ ون ویلنگ والے بائیک کے مطلق آپ کو مکمل انفرمیشن دوں گا تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنڈ کریں تو دوستو کسی بھی قسم آپ کو بائیک کے مطلق مسئلہ ہے تو آپ میرے واتس اپ نمبر اور یوٹیوب چینل کی ویڈیو کے نیچے کمنڈ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کر دوں گا تو ٹھیک ہے دوستو تو چلیے ابھی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے خرچے کی کہ خرچہ اس کے اوپر کتنا آتا ہے دوستو اگر تو آپ کا بلکل نیو بائیک ہے اس طرح کا بائیک ہے تو پھر جو ہے اس کے اوپر کم خرچہ آتا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو چینل کرنی ہوتی ہے تو اس طرح کے بائیک میں قریباً پانچ سے چھزار رپے خرچہ آجاتا ہے اور اس کا نارمل جو خرچہ ہے ٹھیک ہے اکثر دوست جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر الٹریشن کرواتے ہیں یعنی کہ انجن کو بھی کھلوا لیتے ہیں اس کے اندر بھی الٹریشن کرواتے ہیں بڑا پسٹن ڈلواتے ہیں کلاج پلیڈ بڑی ڈلواتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ خرچہ ان کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ خرچہ تقریباً میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹوٹل جو ون ویلنگ کے لیے بائیک تیار کرتے ہیں اس میں کمز کم جو بائیک تیار ہوتے ہیں وہ پانچ ہزار سے لے کے اور بیس سے تیس ہزار تک ٹھیک ہے تیس ہزار تک اچھا ویلنگ کے لیے بائیک جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے کیونکہ جو ویلنگ کے لیے موڈیفائی کرتے ہیں بائیک کو تو موڈیفائی کے جو پارس ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے مڈگارٹ ہوگے وہ جو چھوٹے مڈگارٹ ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں اور سلنسر وغیرہ وہ چینج کرتے ہیں کلاج پلیٹ جو ہے وہ بڑی ڈالتے ہیں اس کے بعد ہیڈ کا کام کرتے ہیں ہیڈ سلنڈر بڑا ڈالتے ہیں کچھ جو ہے آئی سی کے اندر آلٹریشن کرواتے ہیں کچھ جو ہے وہ بڑا ڈالوا لیتے ہیں تو ہم جو ہے بائیک جو ہے ویلنگ کے لیے بھی تیار کر کے دیتے ہیں آلٹریشن بھی کر کے دیتے ہیں جس طرح کا ہمیں کسٹمر کہتا ہے تو میں جو ہے اس طرح کا بائیک جو ہے وہ تیار کر کے دیتا ہوں تو یہ کسٹمر پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح کا بائیک تیار کروانا چاہتا ہے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ اس کے اوپر جو یہاں پہ ٹیپنگ بغیرہ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ بائیک کو خوبصورت بنانے کے لیے تو وہ جو ہے اس پہ تقریباً آٹھ نو سو روپے تو اس میں خرچہ آ جاتا ہے اور اس کے اوپر بہت جو ویلنگ والے بائیک ہوتے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ خرچے ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہ رکمنٹ کروں گا کہ آپ ویلنگ کے لیے بائیک نہ تیار کروائیں اور سادہ سی ویلنگ کے لیے بائیک تیار کروائیں ایک جو ہے ہیڈ لائٹ اس کی اتار دیں اس کے آگے سے یہ مڈگارٹ اتار دیں ہیڈ لائٹ اور سلانسر اس کا چینج کر لیں کیونکہ سلانسر جو ہے وہ اور پچھلا مڈگارٹ بھی اتار دیں کیونکہ جب بائیک کو ویلنگ کے لیے اٹھایا جاتا ہے تو مٹگار جو ہے وہ پیچھے سے سڑک کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وی لنگ جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو آپ نے ان چیزوں پر غور کرنا ہے اور اگر آپ زیادہ موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں بائیک پر تو وہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں تو دوستو میں نے وی لنگ کے لیے بائیک کے اوپر دو تین پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں جس کے اندر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ وی لنگ میں کیا کیا چیزیں چینج ہوتی ہے تو آج پھر میں ویڈیو بنا رہا ہوں بہت سے دوستو کے کمنٹز آئے تھے کہ انجن کے اندر کیا کیا کام کرنا ہے باڈی کے اندر کیا کیا کام کرنا ہے ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی جائے تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ کون سی چیز کہاں سے ملتی ہے اور موڈیفائی کہاں سے تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے اس کا جو سپیر پارٹ آپ کو ملے گا وہ موڈیفائی جو بائیک کرتے ہیں یا جہاں سے موڈیفائی بائیک کا سپیر پارٹ ملتا ہے وہاں سے یہ ملے گا مارکیٹ کے اندر ایک اس کی شپیشل شاپ ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے اور جو انجن کا اکام ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انجن کا جو ہے وہ موڈیفائی والی شاپ سے نہیں ملے گا وہ جو ہے آپ کو سپیر پارٹ کی شاپ سے ہی مل جائے گا ایزی لی تو دوستو اس کے لیے آپ نے اس کا ہیڈ سلنڈر جو ہے وہ ہنڈرٹ سی سی کا لگانا ہے ہنڈرٹ سی سی کا لگانا چاہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کے اندر ڈیڑھ سو نمبر کا پسٹن بور کر دیں اور وال جو ہے اوور سائز کے ڈال دیں تو آپ کا کام بہترین ہو جائے گا لیکن اگر آپ زیادہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں نے بھئی اس کے اندر بہت زیادہ ویلنگ والی پاور لے کے آنی ہے تو آپ نے یہ جو ہیڈ سلنڈر ہے یہ ہنڈرٹ سی سی کا لگانا ہے اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو سٹارڈ ہے یہ بھی آپ نے ساتھ لینے ہے کیونکہ وہ سٹارڈ تھوڑے بڑے ہوں گے وہ سٹارڈ اس کے اندر آپ نے لگانے ہے اور لگا کے اس کو فٹ کر دینا ہے تو ہیڈ سلنڈر جو ہے آپ کا مکمل فٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک چیز میں آپ کو بتا دوں آپ جب ہیڈ سلنڈر بڑا لگا لیں گے تو کاربوریٹر جو ہے وہ اس کی پاور بھی زیادہ ہونی چاہیے یہ ہیڈ سلنڈر کے اوپر تو یہ کاربوریٹر نہیں آپ نے لگا لیا کاربوریٹر آپ نے چینج کر کے وان ٹو فائف والا لگا لے ہیں وان ٹو فائف والا کاربوریٹر کس طرح لگے گا یہی کاربوریٹر جس طرح یہ لگا ہوا ہے اسی طرح ہی آپ وان ٹو فائف والا کاربوریٹر بھی لگ جائے گا اور جو وان ٹو فائف کا کاربوریٹر لگائیں گے تو یہ جو ہے تھوڑا پیچھے کرنا پڑے گا اور اس کا سراخ جو ہے تھوڑا بڑا کر کے اس کے اوپر لگانا پڑے گا ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا آپ کو دماغ خود لگانا پڑے گا اس کے بعد یہ تو ہو گیا ہیڈ سلنڈر اور یہ کاربوریٹر اس کے بعد جو کلچ پلیٹ والی سائیڈ پہ آتے ہیں یہاں پہ جو کلچ پلیٹ ہوتے ہیں کلچ بکسا ہوتا ہے وہ آپ کو مکمل طور پہ تیرہ ساڑھے تیرہ سو روپے کا ملے گا وہ آپ نے کرون لیفان کا لے کے ہنڈرڈ سی سی کا لگا دینا ہے تو وہ جو ہے اس کے اندر پاور بہت زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے انجن کے اندر بہت زیادہ پاور ہو جائے گی تو انجن کے اندر بہت زیادہ پاور ہو جائے گی اس سے آپ کو کوئی بھی اس طرح کا ایشو نہیں آئے گا کہ آپ کا بائک جہاں سپیڈ نہیں مارے گا یا بھاگے گا نہیں یا کوئی مسئلہ کرے گا کیونکہ انجن کی پاور جو ہے اس سے بہت بڑھ جاتی ہے کنیکٹ راڈ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہی مین چیزیں یہی ہوتی ہے سپیڈ بڑھانے کے لیے اور جو لوگ جو ہے وہ الٹریشن نہیں کرتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں زیادہ تار وہ کنیکٹ راڈ اس طرح کی چیزیں نہیں چینج کرتے ہیں کیونکہ ادھر جاتے ہیں تو وہ تھوڑا ثابتہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے مین چیز کلاچ پلیٹ اور ایڈ سلنڈر ہوتی ہے آپ نے ان چیزوں کو جو ہے وہ چینج کر کے آپ نے اس طرح الٹریشن کر لے گا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں باڈی کے اندر کیا کام کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے دوستو یہ جو سلنسر ہوتا ہے یہ سلنسر آپ نے یہ والا نہیں لگانا اس کا ایک چھوٹا سلنسر آتا ہے جو کہ آپ جائیں گے ادھر ان کو کہیں گے کہ یار میں نے بائک کو موڈیفائی کرنا ہے موڈیفائی کے لیے جو سلنسر ہوتا ہے وہ مجھے دے دیں تو وہ آپ کو سلنسر دے دیں گے وہ سلنسر جا وہ تھوڑا چھوٹا بھی ہوگا اور اس کا ساؤنڈ بھی اس بائک کے مطلق ہوگا جس طرح کا بائک نظر آپ کو سکرین پہ آ رہا ہے اس طرح کا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کے ٹینک ہٹا پہ اگر آپ موڈیفائی کرنا جائیں تو کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ یہی ٹینک ہٹا پہ لگے رہنے دے تو بہتر ہوگا اور ٹاپے تو لگاتے ہی نہیں ہیں نا ویلنگ والے جو بائی ہوتے ہیں یہاں سے پلیٹس ہی ایک ملتے ہیں وہ لگا لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں اگر آپ یہی ٹاپے لگانا جائیں تو ٹاپے بھی کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا اس کے بعد سیٹ جو ہے وہ سیٹ پہ بھی کافی ڈپینڈ کرتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کسٹمر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا خرچہ کر سکتا ہے سیٹ آپ کو ایک جو ہے اس سائز میں مل جاتی ہے یہ اس کی اریجنل سیٹ ہوتی ہے اور ایک جو ہے سیٹ آپ کو چھوٹی مل جاتی ہے چھوٹی سیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی اس کے اندر موڈیفائی کر کے لگانی پڑتی ہے تو وہ سیٹ جو ہے ایزیلی اس میں انسٹال ہو جائے گی آپ کسی مکینک کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو ایزیلی اس کے اندر فٹ کر کے دے دے گا اور مرگار جو ہے وہ آپ نے اتار کے ایک جو ہے مارکیٹس سے مل جاتا ہے نہیں تو آپ اس کا مگرارٹ نہ بھی لگائیں تو کوئی بھی ایشو نہیں ہے اس سے جو ہے بائیک آپ کا خوبصورت بھی لگے گا اور پیچھے سے جو لائٹ لگی ہوتی ہے وہ کس طرح لگاتے ہیں وہ جو ہے ایدھر سے ہی لگ جاتی ہے یہاں پہ ایک پتری سی لگتی ہے پتری کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ یہ سیٹ جو ہے آدھی ہوتی ہے کیونکہ وہ یہاں پہ آ جاتی ہے تقریباً یہاں پہ ٹھیک ہے تو وہ اس طرح بیک لیٹ اس کے اوپر لگ جاتی ہے اور بائیک کا دکھنے میں بہت خوبصورت لگے گا آپ کو جب آپ اس طرح کا بائیک بنائیں گے اور چین کور بھی وہ اتار دیتے ہیں کیونکہ جب بندہ ویلنگ کر رہا ہوتا ہے تو چین کور کی آواز جو ہے وہ بہت ڈسٹرب کرتی ہے تو اس لیے چین کور کو بھی اتار دیا جاتا ہے اور دوستو اس کے مڑگاٹ فرانٹ مڑگاٹ کو بھی اتار دیا جاتا ہے کیونکہ جب بائیک ویلنگ کے لیے اٹھایا جاتا ہے اٹھانے کے بعد جب بائیک نیچے آتا ہے تو جو مرگاٹ ہوتا ہے یہ آگے سے بہت آواز کرتا ہے تو پھر اچھا نہیں لگتا تو یہ بھی اتار دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ گلاسیاں بھی اتار دی جاتی ہے یہ والی بھی اتار دی جاتی ہے یہ دوستو سیفٹی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے سیفگارڈ اس کو بولتے ہیں یہ آپ نے کبھی بھی نہیں اتارنا یہ لگا ہونا چاہیے آپ کے بائیک اندر اور اس کے میٹر کی جگہ پہ ایک پلیٹس ہی ملتی ہے وہ آپ نے لگا لینی ہے اور جو اس کی ہیڈ لائٹ ہے ہیڈ لائٹ کو آپ اتار سکتے ہیں اور اس کے لیے ایک نیچے اس کی یہاں پہ چھوٹی سی لائٹ آتی ہے وہ لے کے لگا لیں LED لائٹ ہوتی ہے تو وہ بہت ہی اچھی چل جاتی ہے اس کے بعد ہینڈل ہینڈل کے اندر بھی ہینڈل کے اندر بھی ہینڈل کرتے ہیں ہینڈل وہ چھوٹا لے کے لگاتے ہیں لوگ تو اگر ہینڈل یہ ہی لگا لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ کو زیادہ شوق ہے وی لنگ کا تو آپ چھوٹا ہینڈل لے کے لگا سکتے ہیں یہ بھی آپ کو ایزی لی مارکیٹ کے اندر سے مل جائے گا اور دوستو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو سب چیزیں سمجھا دی ہیں کہ وی لنگ کے لیے جو بائک تیار کرتے ہیں اس کا سمان کہاں سے ملتا ہے کھرچہ کتنا آتا ہے کھرچہ میں دوستو پھر آپ کو بتا دوں کہ پانچ ہزار سے لے کے بیس تیس ہزار تک خرچہ جو ہے وہ ایزی لی آجاتا ہے اور یہ کسٹمر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا خرچہ کر سکتا ہے اپنے بائک پہ ٹھیک ہے تو جتنا وہ خرچہ کہتا ہے ہم اس کے مطابق بائک تیار کر کے دیتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ موڈیفائی کا سمان کہاں سے ملتا ہے بائک ویلنگ کے لئے تیار کیسے کروانا ہے یہ سب چیزیں آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ چکی ہوگی تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں اب تک کے لئے اللہ حافظ